ایوب خان کا اشرہ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے یہ جملہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم زفر کا ہے جس میں دس سال تک ملک سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے حکمران کے زوال کی ساری کہانی بیان کر دی گئی ہے لیکن یہ کہانی نہ بہت سادہ ہے اور نہ اتنی مختصر کہ چینی سے شروع ہو کر چینی پر ختم ہو جائے یہ اقتدار کی بے رہم جنگوں اور پسے پردہ محلاتی سازشوں کی کہانی ہے جس کا تعلق اس مرد آہن کے زوال سے ہے جسے اس کے زمانہ اروج میں ایشیا کا چارلس ڈیگال کہا گیا میں ہوں انجینئر حافظ محمد ادنان فلاہ کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ ایوب خان کیا واقعی پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کی حکومت مہنگی چینی کی وجہ سے گری ان واقعات کا آغاز 29 جنوری 1968 کو ہوتا ہے جب ایوب خان اردن کے شاہ حسین کے عزاز میں دی گئی زیافت میں شرکت کے لیے انٹر کانٹینینٹل ہوتر راولپنڈی پہنچے اس روز ان کا چہرہ مہرہ اور چال ڈھال معمول کے مطابق نہ تھی وہ جائے تقریب میں داخل ہونے سے قبل بار میں گئے اور کئی گلاس انہوں نے پانی یا سوڈا ملائے بغیر نوشے جان کر لیے یہ طرز عمل ان کے معمول کے خلاف تھا جس کے اثرات ان کی آواز پر فوراں ہی نمودار ہو گئے اور اس کے بعد غیر ملکی مہمان کے عزاز میں ان کی تقریر میں بھی انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ دو دو ورک ایک ساتھ پلٹ رہے ہیں ان کی یہ کیفیات دراصل دل کے دورے کی وجہ سے تھی ایوانِ صدر میں پہنچتے ہی دل کا دورہ شدید ہو گیا اس کے بعد دنیا سے ان کا رابطہ کٹ گیا کیونکہ فوج کے سربراہ جنرل یاہیہ خان نے ایوانِ صدر کو اپنی تحویل میں لے کر ایوب خان کے اہلِ خانہ، اراکینِ حکومت اور خود ایوب خان کے عملے کو بھی ان سے دور کر دیا صحت یابی کے بعد ایوب خان کا پہلا احساس یہی تھا کہ عرصہ علالت میں انہیں ملک کی سیول انتظامیہ کے ہر ایک رکن سے سوچی سمجھی حکمتِ عملی کے تحت کاٹ دیا گیا تھا یہ گویا ان کی اقتدار کے بسات لپیٹنے کی ابتدا تھی چنانچہ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی جسمانی صحت اور سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا ایک بار اپنے قریبی وزیروں کی محفل میں دورانِ گفتگو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹروں نے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط اور پرہیز سے کام لوں تو آئندہ بیس برس عہدہ صدارت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کے دس عظیم و شان برسو کا جشن منانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے انگریزی میں The Great Decade Development and Reforms کا نعرہ تخلیق کیا گیا یہ نعرہ جس کا روان ترجمہ ترقی اور اصلاحات کا عشر عظیم ہو سکتا ہے اس عہد میں ریاستی نسبل این کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ تمام سرکاری دفاتر کے نمائع ترین مقامات سرکاری سٹیشنری اور بہت سی دیگر دستاویزات پر بھی اس کا اندراج ضروری خیال کیا گیا سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویجن پر تو اس جشن کے اثرات فطری طور پر نمائع ہونے ہی تھے لیکن نجی شعبے کے اخبارات کے مندرجات کی نویت بھی اس سے مختلف نہ تھی اس مقصد کے لیے اخبارات کو بڑے پیمانے پر اشتہارات جاری کیے گئے اور خصوصی ایڈیشنوں کا احتمام کیا گیا جس میں ایوب اہد میں زندگی کے مختلف شعبوں خصوصاً معیشت اور آئینی اصلاحات وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا ان اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ آٹھ آٹھ اور دس دس تصاویر شائع ہوتی شروع شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن دن رات ایک ہی دھنڈورہ پیٹنے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی پھر لوگ اس سے اٹھانے لگے اور بالاخر مزاق اڑانے لگے لیکن اسی جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ بھی ہونے لگا تو فوجی حکمران کے حق میں کیے جانے والے اس پروپے گنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان ہی کو روند ڈالا عوامی بیزاری کا ایک بڑا سبب اہد ایوبی کی برکات کا حد سے بڑھا ہوا ذکر تھا تو دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء ضرورت کی کمیابی نے اس تضاد کو نمائع کر دیا جس سے عوامی بیچینی بہت بڑھ گئی یوں اشرہ ترقی و اصلاحات کے مقابل ایک جوابی بیانیاں مرتب ہو گیا ایوب مخالب بیانیے کے مرکزی کردار مرکزی وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی تھے یہ ان کی پالیوسیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، ڈالو، آٹے اور میدے کی کیمٹو میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال کر دی چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہو گئی کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنی پڑی جبکہ مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکا میں شہر کے مرکزی مقام شہید منار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچا لٹکا دیا گیا جو ایوب کے عشر ترقی کا دن رات مزاک اڑا تھا ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایک سائز اینٹ ایکسیشن کے اہدے دار اشیاء خرد و نوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا سمگل کروا دیا جاتا تھا وجہ چاہے جو بھی ہو مگر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کمیابی پر کابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا لیکن رفتہ رفتہ حق بحق دار کے مصداق ایوب خان بزات خود اس تنقید کی زد میں آنے لگے اس سلسلے کی ابتداء ایک نعرے سے ہوئی جس میں عیوب خان اور ہوتی کو بیق وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا یعنی عبدالغفور ہوتی عیوب خان دی کھوتی یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے این مطابق تھا کچھ دنوں کے بعد عبدالغفور اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا تنہا الزام عیوب خان کے سر آ گیا اشیاء سرف کے اس بہران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھی عیوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا اور انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا یہ واقعہ عیوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بن گیا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ عیوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اس واقعہ نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلے ہوئے توازن کی نشان دہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور عیوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا حدف بن گئے یوں اشیاء سرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیات میں عیوب خان کے کارناموں کا ذکر بے مانی ہو گیا اور عوام کی غیر معمولی بے چینی نے ایک ایسے لیڈر کا راستہ ہموار کر دیا جو بڑی جرت کے ساتھ عوامی مسائل کو زبان دے سکے یہ خلا زلفکار علی بھٹو نے پور کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عیوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانے میں حکومت کے چیف اکنامویسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہہ کر ایک اور مضبوط بنیاد فراہم کی جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی ناکس پالیسیوں کے وجہ سے قومی دولت ملک کے باعث خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتقز ہو کر رہ گئی ہے زلفکار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں جی ایچ کیو کے بعض اناثر کی حمایت بھی حاصل دی میجر جنرل پیرزادہ یحیہ خان کے دست راست اور عیوب خان کے ملٹری سیکریٹری ہوا کرتے تھے لیکن عیوب خان نے کسی وجہ سے ان کے خدمات جی ایچ کیو کو واپس کر دی جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے جنرل پیرزادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے لئے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے یحیہ خان کی اقتدار کو یقینی بنانا تھا ذلفقار علی بھٹو اس تعاون کے حقیقی مقاصد سے اگاہ تھے یا نہیں یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس پیشکی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر عیوب خان کے خلاف فضا گرم کر دی بھٹو صاحب نے عیوب خان کے خلاف اپنی تحریکی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدر آباد میں ایک بڑے جلسے سے کی حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو یہی جلسہ ایک احاتے میں منتقل ہو گیا اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اسی طرح چار دیوار میں جلسے کر کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی حیدر آباد کے جلسے میں بھٹو صاحب نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بہران اور اس کی چوری سے کیا لیکن ان کی تان 1965 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد تاشکند کے معاہدے پر جا کر ٹوٹی انہوں نے ایوب خان پر اکربہ پروری خیانت اور بددیانتی کے الزامات کے بعد بزدلی کے الزامات بھی آئد کیے اور کہا کہ ایوب خان نے تاشکند معاہدہ کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے یہی جلسہ تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اس معاہدے کی کچھ خفیہ شکے بھی ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے چھپا لیا گیا تھا انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ وقت آنے پر وہ ان شکوں کا انکشاف کریں گے چینی کے بہران سے عوام میں ایوب حکومت کے خلاف جو بے چینی اور بے زاری پیدا ہوئی تھی حیدر آباد کے خطاب نے اسے بام اروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو بنیاد مل گئی چینی اور دیگر اشیاء صرف کے بہران کے علاوہ اس تحریک کو دوسری طاقت طلبہ کی بے چینی سے ملی سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلبہ کے بڑے پیمانے پر ہنگا میں شروع ہو گئے ان ہنگاموں کے کئی اسباب تھے یونسٹی آرڈیننس کی وجہ سے طلبہ میں ایوب خان کے لیے ناپسندیدگی پرانی تھی لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے مسائل بھی ان کی ناراضگی کی وجہ بنے اس وجہ سے ملک کے تعلیمی ادارے اکثر بند رہنے لگے ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی اس طرح طلبہ کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے یوں بھٹو کی ہتجاجی تحریک کو پہلے طلبہ اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی یہ تحریک اپنے آپ میں بڑی مضبوط بنیاد رکھتی تھی جس سے حکومت کے لیے غیر معمولی مشکلات پیدا کی جا سکتی تھی لیکن اسی دوران یعنی سات نومبر 1968 کو راول پنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تو تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا ہو گیا اس موقع پر بھٹو کو مشورہ دیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ عبدالحمید کی موت عیوب خان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی بھٹو یہ رمض سمجھ گئے اور مقتول نوجوان کا جنازہ لے کر خود اس کے عبائی گاؤں پنڈی گھیب پہنچ گئے راول پنڈی سے پنڈی گھیب تک ساٹھ ستر میل تک جس جس گلی محلے اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا اسی کے ساتھ ساتھ عیوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا اس کے بعد ملک کا گوشہ گوشہ بد امنی اور شورش کے لا متناہی توفان کی زد میں آ گیا اس قتل کے روز یعنی سات نومبر انیس سو اٹھ سٹھ سے لے کر پچیس مارچ انیس سو انتر یعنی عیوب خان کے استیفے کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ملک کے کسی حصے میں کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس یا توڑ پھوڑ کے واقعات نہ ہوئے ہوں عبد الحمید کے قتل کے چار روز کے بعد عیوب خان پر پشاور میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا اس حملے میں عیوب خان بچ گئے لیکن ان کی کمزوری کا تاثر مزید پختہ ہوا اس واقعے کے بعد بھٹو اور ولی خان کو گرفتار کر لیا گیا حکومت کا یہ فیصلہ بھی اس پر الٹا پڑا اور ملک بھر میں ہنگا میں تیز ہو گئے پولیس تشدد سے بچنے کے لیے کچھ مظاہرین آرام باغ کی معروف تاریخی مسجد میں داخل ہوئے تو پولیس نے پیچھے داخل ہو کر ان پر اتنا تشدد کیا کہ مسجد کا فرس لہو لہان ہو گیا ایسے واقعات میں ملک کے کئی مقامات سے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی اطلاعات بھی سامنے آئیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ان واقعات کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ایک اشتہار دیکھا گیا جس میں فوج کے سربراہ جنرل یحیہ خان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ امن و امان کی بحالی اور قومی سلامتی کے لیے حکومت سنبھال لیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق یہ اشتہار اس زمانے کے سٹینڈرڈ بینک کے مالک مسٹر الوی نے شائع کروایا تھا جو یحیہ خان کے بہت قریبی دوست تھے یوں اقتدار کے ایوانو کے اندر اور باہر سے کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی اور چینی چوری کے الزام سے ایوب خان کے خلاف شروع ہونے والی تحریک ان کے زیوال کے بنیاد بن گئی اور وہ اپنا منصب چھوڑنے پر مجبور ہو گئے